اصل میں ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ یہ دونوں ٹرائنگلز ان کو کنگروینٹ پروف کر لیں اگر یہ کنگروینٹ ہو جائیں تو پھر اینگل 1 اور 2 ایکوال ہو جائیں گے اور اگر اینگل 1 اور اینگل 2 ایکوال ہیں تو پھر ان کا سامدہ 180 ہے اور یہ ایکوال بھی ہیں تو ان دونوں 90 کی ہوں گے یعنی رائٹ اینگل ہوں گے اور چونکہ دونوں رائٹ ہوں گے تو او ایم پرپنڈکلر ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہم ٹینت کی میت کے تھیورم سالو کر رہے ہیں آج ہم نے یونٹ نمبر نائن کا دوسرا تھیورم سالو کرنا ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس تھیورم کی سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے اس اٹریٹ لائن ڈران فرام دی سینٹر آف سرکل to bisect a cord which is not a diameter is perpendicular to the cord یہ سرکل سے ریلیٹڈ دوسرا تھیورم ہے اس سٹیٹمنٹ میں ذکر ہے ایک سرکل کا اور اس کا ایک کارڈ ڈرا کرنا ہے اور وہ کارڈ جو ہے ڈائیمیٹر نہیں ہونا چاہیے اور ایک اور سٹریٹ لائن ہو جو ڈرا کی جائے سینٹر سے اس کارڈ کے اوپر اور اس طرح سے کی جائے کہ کارڈ جو ہے اس کو وہ bisect کرے یعنی کارڈ کے mid point سے گزرے وہ جو لائن ہوگی وہ اس کارڈ کے اوپر perpendicular ہوگی یعنی 90 degree کا angle بنائے گی یہ چیز ہم نے proof کرنی ہے تھیورم میں سب سے پہلے figure ڈرا کی جاتی ہے تو اس کی بھی ہم figure ڈرا کر لیتے ہیں چونکہ یہ circle کا تھیورم ہے تو پہلے ہم ایک circle ڈرا کرتے ہیں کمپس کی مدد سے اس طرح سے ایک circle ڈرا کر لیں اب ہم نے اس کا ایک card ڈرا کرنا ہے card ایسی line segment کو کہتے ہیں جو circle کے کوئی سے بھی دو points کو آپس میں ملائے تو اس کا ایک card ڈرا کرنا ہے لیکن ساتھ اس نے ایک شرط لگا دی ہے کہ جو card ہے which is not diameter وہ diameter نہیں ہونا چاہیے diameter ایسے card کو کہتے ہیں جو center میں سے گزرے یعنی ایک یہ point لیں اور ایک ادھر والا point اور اس طرح سے اس کو ملائیں کہ center میں سے گزرنے والی line بن جائے تو وہ diameter ہوتی ہے تو ہم نے card ڈرا کرنا ہے لیکن وہ center سے نہ گزرے یعنی diameter نہ ہو ایک اس کا card ڈرا کر لیتے ہیں let's say let's say یہ اس کا card ہے اس کا نام رکھ دیتے ہیں یہ بھی ہے let's say let's say یہ اس کا midpoint ہے اور اس کا نام M رکھ دیتے ہیں تو point M کو اور point O کو ملانے والی ایک line ڈرا کر لیتے ہیں اس طرح سے ایک سٹریٹ line ڈرا کرنی ہے جو center O سے card AB کے midpoint M کو جا کر مل جائے یہ جو OM straight line ہے یہ AB کے midpoint M پہ جا کر اس کو bisect کر رہی ہے یعنی AB کو دو equal parts میں divide کر رہی ہے مطلب یہ ہے کہ M سے اس طرف کا جو distance ہے EM اور اس طرف MB یہ دونوں سائیڈیں آپس میں equal ہیں یہ تو ہو گئی figure جو باتیں اس statement میں ہمیں بتائی ہیں ان کے مطابق ہم نے figure try کر لیا figure کے بعد next heading ہوتی ہے give one کی give one میں وہ باتیں لکھی جاتی ہیں جو statement میں اس نے بتائی ہوتی ہیں اور جو چیز prove کرنی ہوتی ہے یا ثابت کر کے دینا ہوتی ہے اس کو لکھتے ہیں to prove میں تو اس میں give one میں ہم لکھیں گے ایک circle لکھیں گے یعنی circle والے جتنے بھی theorem ہیں ان کے give ن میں پہلی بات یہ ہی لکھنی ہے ایک circle ہے ہے اور اس کا جو center ہے o ہے تو اس میں بھی ہم لکھیں گے circle circle at o اس کے بعد اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک straight line drawn from the center center سے ایک line ہم نے draw کی ہے o m چونکہ یہ line o m جو straight line ہے اس card کو bisect کر رہی ہے اس کا مطلب ہے m is card mid point ہے اور یہ چیز بھی given میں لکھنی ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے m is the m is the mid point of card a b اس تھیورم میں ہم نے پروو یہ کرنا ہے کہ وہ جو سٹریٹ لائن ہے دران فرام دی سینٹر آف دی سرکل یعنی سرکل کے سینٹر او سے جو ہم نے سٹریٹ لائن درہ کی ہے اور جہاں پر یہ لائن او ایم ہے یہ دراصل پرپنڈکولر ہے تو دھا کارڈ یعنی یہ لائن اس کارڈ اے بی پر پرپنڈکولر ہے یہ چیز ہم نے ثابت کرنی ہے تو ٹو پروو میں یہ ہی لیکھ لیتے ہیں کہ او ایم is پرپنڈکولر اور کارڈ اے بی یہ ہو گیا ٹو پروو اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے کنسٹرکشن اس تھیورم میں کنسٹرکشن صرف اتنی ہے کہ جو پوائنٹ او ہے یعنی سینٹر جو ہے سرکل کا اس کو اے سے بھی ملا دینا ہے اور او کو بی سے بھی ملا دینا ہے او کو اے سے ملا دیا ہے اسی طرح او کو بی سے بھی ملا دیتے ہیں اور پوائنٹ ایم پر جو دو اینگل بن رہے ہیں اس طرح والا اینگل اس کو ون کر دیتے ہیں اور اس کو ٹو کر دیتے ہیں تو کنسٹرکشن میں یہی باتیں لکھ لیتے ہیں کہ جوائن پوائنٹ او ٹو پوائنٹ اے اینڈ بی یعنی ہم نے او کو اے سے ملایا ہے او کو بی سے ملایا ہے تو یہ بات لکھ دیں اور دوسرا کام ہم نے یہ کیا ہے کہ پوائنٹ ایم پر بننے والے دو اینگلز کو نام دے دیے ہیں ون اور ٹو کا تو یہ بھی کنسٹرکشن میں لکھ لیں کہ name the angles angle 1 and angle 2 as shown in the figure یہ ہو گیا کنسٹرکشن اس کے بعد چلتے ہیں پروف کی طرف نیکسٹ ہیڈنگ پروف اس کے دو کالم ہوتے ہیں ایک میں سٹیٹمنٹس لکھتے ہیں اور دوسرے میں ریزنس اس تیورم میں ہم نے پروف یہ کرنا ہے کہ OM جو ہے وہ AB پر پرپنڈکولر ہے یعنی یہ والی سائیڈ OM اس AB سائیڈ کے اوپر پرپنڈکولر ہے پرپنڈکولر کا مطلب یہ ہے کہ 90 ڈگری کے اینگلز بنا رہی ہے یعنی جو اس طرف والا اینگل ہے یہ بھی رائٹ اینگل ہے 90 ڈگری کا ہے اور اس طرف والا اینگل بھی 90 ڈگری کا ہے یعنی اگر ہم یہ ثابت کر لیں کہ اینگل 1 بھی 90 ڈگری کا ہے اور اینگل 2 بھی 90 ڈگری کا ہے یعنی دونوں رائٹ اینگل ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ OM جو ہے وہ AB پر پرپنڈکولر ہے تو اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ 1 اور 2 دونوں 90 ڈگری کے ہیں اب یہ 90 کے تو ہو سکتے ہیں چونکہ یہ دونوں ایک سٹریٹ لائن AB پر بن رہے ہیں اور سپلیمنٹری اینگل پاسٹولیٹ کے مطابق ایک سٹریٹ لائن پر ایک پوائنٹ پر جو دو اینگل بن رہے ہوتے ہیں ان کا سم 180 ڈگری ہوتا ہے یعنی یہ اینگل 1 اور اینگل 2 جو ہیں یہ چونکہ سپلیمنٹری اینگل ہیں تو ان کو جب ایڈ کریں گے تو ان کا سم 180 ڈگری ہو جائے گا اور اگر ہم نے ان دونوں کو 90 ڈگری کے ایکوال پروف کرنا ہے تو یہ دونوں آپس میں اگر ایکوال ہو جائیں یعنی اینگل 1 اور اینگل 2 آپس میں ایکوال ہو جائیں تو پھر لازمی بات ہے یہ دونوں 90 ڈگری کے ہوں گے کیونکہ ان کا سم تو 180 ڈگری ہے تو دراصل ہم نے ان دونوں اینگلز کو آپس میں ایک دوسرے کے ایکوال ثابت کرنا ہے اور یہ دونوں اینگل آپس میں ایک دوسرے کے ایکوال ثابت ہو سکتے ہیں اگر یہ دونوں ٹرائنگلز کنگروینٹ ہو جائیں یعنی یہ جو ہم نے کنسٹرکشن کی ہے کہ او کو اے سے ملایا ہے اور او کو بی سے ملایا ہے تو اس کنسٹرکشن کی وجہ سے یہاں پر دو ٹرائنگلز بن گئی ہیں تو اصل میں ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ یہ دونوں ٹرائنگلز جو ہیں ان کو کنگروینٹ پروف کر لیں اگر یہ کنگروینٹ ہو جائیں تو پھر اینگل وان اور ٹو ایکول ہو جائیں گے اور اگر اینگل وان اور اینگل ٹو ایکول ہیں تو پھر ان کا سامدہ وان ایٹی ہے اور ہی equal بھی ہیں تو ان دونوں 90 کی ہوں گے یعنی right angle ہوں گے اور چونکہ دونوں right ہوں گے تو OM perpendicular ہوگا AB پر تو اس theorem کو شروع کرتے ہیں ان دونوں triangles کی correspondence سے پہلے left side والی triangle کا نام لکھ لیتے ہیں triangle OAM ان triangle OAM OAM اور correspondence میں دوسری triangle پھر بنے گی OBM triangle OBM ان triangles میں دیکھیں تو جو construction میں ہم نے دو sideیں draw کی تھیں OA اور OB یہ دونوں آپس میں equal ہیں تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کہ OA side is congruent to OB side reason بھی لکھنی ہے یہ کیوں equal ہے اگر غور سے دیکھیں تو OA جو ہے وہ radius ہے اس circle کا یعنی جب آپ نے اس circle کو draw کیا تھا تو اس کا radius OA لیا تھا اور OB بھی اسی circle کا radius ہے چونکہ circle تو ایک ہی ہے تو ایک circle کے جدنے بھی radius ہوں وہ آپس میں equal ہی ہوں گے same ہی ہوں گے تو یہ دونوں OA اور OB چونکہ ایک ہی circle کے radius ہے اس لیے یہ آپس میں equal ہے چونکہ یہ دونوں ایک ہی circle کے radius ہے اس لیے یہ دونوں آپس میں congruent ہیں تو reason میں کیا لکھیں گے radius of the same circle یہ تھی circle کے دونوں radius ہے اس triangle کی ایک side ہے EM اور دوسری triangle کی side ہے BM اور یہ دونوں side یں یہ چیز لکھے ہوئی ہے کہ AM is congruent to BM اور AM جو ہے وہ left side والی triangle کی ہے BM جو ہے وہ right side والی triangle کی ہے تو یہ دونوں بھی equal ہیں اب ان کو لکھ لیں کہ left side والی triangle OAM اس کی side EM بالکل congruent ہے دوسری triangle کی side BM کے اور یہ دونوں congruent کیوں ہیں ان کی reason میں کیا لکھیں گے given چونکہ given میں یہ چیز لکھے ہوئی ہے تو reason لکھ لیتے ہیں given ایک اور side ہے اور وہ ہے OAM OAM side جو ہے وہ ان دونوں triangles میں common ہے یعنی اس triangle کے لیے بھی OAM ہے اور اس triangle کے لیے بھی OAM side ہے تو یہ دونوں کے لیے common ہے تو ہم لکھیں گے congruent to OAM اور reason کیا ہوگی کہ یہ common ہے اب left side والے triangle OAM OAM اس کی ایک دو اور تین یعنی تینوں جو side ہیں وہ دوسری triangle کی تینوں side کے equal ہو گئی ہیں یا congruent ہو گئی ہیں تو جب ایک triangle کی تینوں side ہیں دوسری triangle کی تینوں side کے equal ہو جائیں تو وہ دونوں triangle آپس میں congruent ہو جاتی ہیں تو اب ہم لکھ لیں گے کہ triangle OAM Is congruent OBM اور reason میں کیا لکھیں گے ایک triangle کی تینوں side ہیں دوسری کی تینوں side وں کے congruent ہیں c لکھ لکھیں لکھیں گے measurement of angle one is equal to measurement of angle two اور reason میں کہا لکھیں گے corresponding angles of congruent triangle corresponding angles of congruent triangles اب یہ ثابت ہو گیا ہے angle one اور angle two آپس میں equal ہیں اور یہ دونوں چونکہ ایک straight line پر بن رہے ہیں تو ان کا sum جو 180 degree ہوگا اگل step میں ہم لکھ لیتے ہیں کہ جو measurement angle one ہے اس میں اگر add کر دیں angle two کی measurement تو یہ equal ہو جاتا ہے 180 degree supplementary postulate کی روح سے تو angles اس کو کر دیتے ہیں number one اور یہ ہے number two اب ان دونوں پہ غور کریں تو measurement angle one اور measurement angle two آپس میں equal بھی ہیں اور ان دونوں کو add کریں تو ان کا sum 180 degree بھی ہوتا ہے ایسے دو angles جن کو آپس میں پلس کریں تو 180 degree آئے اور وہ دونوں equal بھی ہوں تو لازمی بات ہے پھر وہ دونوں 90 degree کے ہوں گے یعنی 90 plus 90 180 ہوتا ہے تو یہ چونکہ equal ہیں تو ان دونوں کی measurement 90 degree ہے تو اب یہی بات لکھ لیتے ہیں measurement angle one is اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ angle one اور angle two دونوں angle 90 degree کی ہیں چونکہ یہ دونوں angle 90 degree کی ہیں تو اس کا مطلب ہے om ab perpendicular ہے تو لکھ دیں گے so om is perpendicular over ab اور یہ چیز ہم نے prove کرنا تھی two prove تک ہم پہنچ چکے ہیں جب two prove آج ہے تو theorem complete ہو جاتا ہے تو یہ theorem مکمل ہوا آج ہم نے unit number 9 کا دوسرا theorem complete کر لیا ہے next time ایک اور theorem کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ